دوستو اس ویڈیو کی مادی ہم سے ہم آپ لوگ کو LU کا ایڈمیشن فارم بھر کر دکھانے والے ہیں LU کے اندر UG کورسز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں جن میں BA ہے, PSC ہے, BCA ہے, BBA ہے, BCA ہے LLB ہے اور BA DLB بھی ہے اور بہت سارے کورسز ہیں ان سبی کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں اسپیشلی ہم BA, BCA, BCA ان لوگوں کے لیے فارم بھر کر دکھانے والے ہیں اگر آپ کو ان کورس میں سے کسی بھی کورس کا فارم بھرنا ہے تو اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ لوگ اپنا فارم بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیپ با اس ٹیپ آپ کو ہم پورا فارم بھر کر دکھا دیں گے یہ رہے گی ویپ سائٹ اس کا لنک مل جائے گا ڈسکرپس ان بوکس میں اس پر کلک کرتے ہی یہاں پر آ جائیں گے کچھ انسٹیکشن سے اس کو پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس کتنی رہے گی تو فیس ہے جنرل ایو ایس اور او بی سی کٹیگری کے آٹھ سو روپے ایس ایس ٹی کی چار سو اور ڈیفرینٹیلی ایبلڈ پی ایچ کٹیگری کی چار سو روپے ٹھیک اس کے بعد نیچے آنا ہے آپ کو نیچے آنے کے بعد میں ان سب کو یہ دیٹیلز کو آپ پڑھتے لیں گے ٹھیک ہے اس ٹیپ سیوین پرینٹ ہوگا اس ٹیپ سکس میں اپلیشن فی کٹے گی پریوی ہوگا اپلوڈ ڈاکومنٹ بغیرہ ٹھیک آئی اگری پہ آپ کٹی کر دیں گے اس کے بعد میں ریجسٹر آن ایڈمیشن پورٹل اس پر کٹی کر کے پہلے ریجسٹر کر لیں گے اگر ریجسٹر ہو رکھا ہے تو یہاں دکھ رہا ہوگا لاؤگنٹ تو ایڈمیشن پورٹل اس پر کٹی کر کے لاؤگنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کٹی کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھے گا ایف یو ہیونٹ جنرلیٹیل یور ایل یو آر این یٹ then click on the link اس پر کٹی کر کے پہلے آپ کو اپنا جو ہے ریجسٹر نمبر بنانا ہے اگر دو جگہ پر ہے تو فرسٹ اور لاسٹ ڈال دیں گے میڈل کو چھوڑ دیں گے ایک جگہ پر ہے تو فرسٹ نمہیں فول نمڈ ڈال دیں گے آگے جیٹ اوپر تھے یہاں پر آپ کو جیٹ اوپر ڈال دیں گے select کر گئے ٹھیک ہے آگے ایمیل آئی ڈال نی ہے آگے موبائل نمبر ٹالنا ہے آگے اپنے فادر کا نیم ڈالنا ہے فادر کا میڈل نیم فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم ٹھیک ہے مدر کا فرسٹ میڈل نیم اور لاسٹ نیم اگر تین جگہ پر ہے دو جگہ پر ہے تو فرسٹ اور لاسٹ ٹھیک ہے آگے رہے گا پرسنل ڈیٹیلز اب پرسنل ریلز میں آپ کا جنڈر کیا ہے میل فیمیل آپ جو بھی اپنے جنڈر سیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے آگے ہے دو میسائل اگر آپ یو پی کے نوازی ہیں تو یو پی پر ٹک ادر کسی اسٹیٹ کے نوازی ہیں تو ادر اسٹیٹ پر ٹک ٹھیک ہے آگے ہے کاسٹ اب آپ کس کیٹیگریز بھی لوگ کرتے ہیں جنرل، او بیسی، نون کریمیلیر، ایسی، ایسٹی یہ چار اپشن آ رہے ہیں جو بھی آپ کی کیٹیگری اپنی کیٹیگریز سیلیٹ کر لیں گے آگے ہے کاسٹ سیلیٹ نمبر اگر او بیسی کے علاوہ جنرل سیلیٹ کرتے ہیں تو کاسٹ سیلیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور او بیسی اور ایسی ایسٹی کے لیے کاسٹ سیلیٹ کی ضرورت پڑے گی تو کاسٹ سیلیٹ کے نمبر یہاں پر ڈالیں گے آگے رہے گی نیشنالٹی نیشنالٹی سیلیٹ کرنی ہے انڈین سیلیٹ کر لیں گے ریجن سیلیٹ کرنا ہے آپ کو اپنا آگے بلیڈ گروپ بھی سیلیٹ کرنا ہے آپ کا بلیڈ گروپ کیا ہے آگے آئی ڈی پروف میں جائیں گے آپ کے پاس کیا ڈوکیمنٹ ہے آدھار کارڈ بوٹر آئی ڈرائیوگ لائسنس پاسپورٹ پین کارڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہو ایک ڈوکیمنٹ سیلیٹ کر لینا آگے ہے آئی ڈی پروف number id number یہاں پر آہ آپ کو دیکھے گا ادھار number ادھار enrollment number اگر ادھار select کیا ہے تو تو ادھار اگر number select کرتے ہیں تو اس پر ٹک لگا دیں پھر ادھار کاٹ کر number یہاں ڈالنا ہوگا اگر enrollment number select کرنا چاہو تو اس پر لگا سکتے ہیں پھر enrollment number یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر ews category کا option blank ہو جائے گا آپ نے category اوپر select کر لی ہوگی نیچ آئیں گے نیچ آپ کو اپنا full address ڈالنا ہوگا address for correspondence اپنا full address ڈال دیں گے correspondence address city country آپ کی کنٹری کیا ہے state آپ کا state کونسا آپ کو اپنے state ڈالنا ہے district کس district سے فارم بھر رہے ہیں آپ کو اپنے district ڈالنا ہے pin code آپ کی اریا کا pin code آپ نے اریا کا pin code ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے alternate mobile number کوئی other mobile number یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے click if ferment address is same as correspondence address اگر correspondence اور permanent address same ہے تو اس پر tick کر دیں گے پھر دون طرف ایک جیسے address fill ہو جائے گا ٹھیک اگر fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دون طرف الگ الگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پر ہی depend کرے گا اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آپ کو دیکھیں گا i here by declare اس پر ایک بار tick کر دیں گے اور نیچے آپ کو دیکھیں گا نائن مائنس جو بھی آپ کے سامنے آئے یہاں پر آ رہا ہے نائن مائنس جیرو تو یہاں پر جتنا بچے گا جیسے نو مائنس جیو اٹھائیں گے نو بچے گا تو یہاں پر نو ڈال دیں گے اس کے بعد پر save والے بیٹن پر click کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی بھی جائے گا ٹھیک ہے آپ کو دیکھا اوٹی پی سینڈ سیکسس فولی پر کلک کرنے کے بعد میں وہ اوٹی بھی آپ کو یہاں پر ڈالنا ایک پیس سیکنڈ کا آپ کو ٹائم ملے گا پیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اوٹی بھی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں بیری فائی والے بیٹن پر آپ لوگو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کا جو اپلکیشن فارم بھی سکسپل ہو جائے گا آپ لوگ کلک کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھے گا پیول اماؤنٹ اب آپ کو اپنی فیس پہ کرنی ہے ٹھیک ہے پروسیڈ ٹو پیمنٹ دیکھے گا اس پر کلک کر کے آپ اپنی فیس پہ کر دیں گے پروسیڈ پر کلک کریں گے پھر فیس پہ والے پیچ پہ دائیں گے سو روپے فیس یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جنرل کیڈگری کا فارم ہے سو روپے فیس یہاں پر آ رہی ہے تو فیس آپ لوگ یہاں پر کسی بھی طریقے سے پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لوگ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں اگر آپ ابھی فارم بننا چاہو دوبارہ سے فارم کو لوگ ان کر سکتے ہیں آپ کو دیکھے آدھار نمبر اور ڈیٹ او برت یہ دونہ چیز یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد میں نیچے دیکھے گا کیپچہ نائن مائنس ایٹ یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر ون بچے گا آپ کے سامنے جو بھی نمبر آئے اس کو مائنس کرنے کے بعد میں یہاں پر ڈال دی رہا ہے اور ڈالنے کے بعد میں لوگ ان بالے پر آپ کو کلک کرنا ہے باقی اگر آپ کو رجیسٹرین کرنا ہو تو یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ ان کرنے کے لئے اس طرح آپ لوگ ان کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا فارم لوگ ان ہو جائے گا اب جہاں پر بھی آپ کا فارم کا اسٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تین اسٹیپ ہیں یہاں پر اپلیکیشن فارم فور لگنو یونیورسٹی نمبر آگے ہے فیس پیمنٹ پھر آگے ہے کنفرمیشن اید ریسیپٹ فیس پی ہونے کے بعد میں کنفرمیشن اید ریسیپٹ فار اپشن ہے کنفرم کرنے کے بعد میں ریسیپٹ آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ فارم بڑھ سکتے ہیں جیدہ لمبا فارم نہیں چھوٹا سا فارم ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے فارم بڑھ لینا ہے تو اپنے دوستوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو بھی آپ کی فرینڈ لگنو یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں لاسٹیٹ کیا ہے تو لاسٹیٹ آئی ہے تیس جون کی بڑھا کر لاسٹیٹ تیس جون کر دی گئی ہے یہاں پر ایدل بھی اور بی بی اے بی سی اے بی اے بی کوم بی اے سب ہی کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لاسٹیٹ ہو گئی ہے جب تیس جون تک ٹھیک ہے تیس جون تک آپ لوگ اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں لگنو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکپسن باکس میں اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں